اسلام علیکم ویورز آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری یوٹیوب چینل میں خوشان دید ویورز ڈی ایم پیپر میں مات کے کچھ سوالات رہ چکے تھے تھے ان کو میں آج سالف کرتی ہوں میرے پاس اس میں question ہے کہ اسوپ فیکٹری میکس سکس ہنڈر کارٹنز in نائن ڈیز with the help of 20 مشینز how many کارٹنز can be made in 12 ڈیز with the help of 18 مشینز یہ compound proportion کا question ہے نہائید ہی important question ہے میں class 8 جو ہے اس میں بھی یہ ایک chapter ہے اس میں یہ questions ہیں میں وہ کروا چکی ہوں تو ان questions کی جو ویڈیو ہے وہ میں description میں دے دوں گی آپ ان questions کو بھی دیکھ لیں اور آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سوپ فیکٹری ہے سابون کی فیکٹری ہے جو کہ 600 کارٹن نو ڈیز میں جو ہے بناتی ہے 20 مشینوں کی مدد سے تو بتائیں کہ کتنے کارٹنز بنائے جا سکتے ہیں ان 12 ڈیز 12 دنوں میں کس کے ذریعے 18 مشینز کے ذریعے اب اس میں ہمارے پاس 3 quantities ہیں ٹھیک ہے ایک ہے کارٹنز دوسرا ہے ڈیز اور تیسرا ہے مشینز ٹھیک ہے اب انہوں نے پہلے کیا کہا ہے 600 کارٹنز ہے کتنے ڈیز کی ڈیز دیا ہے 9 ڈیز ہیں اور کتنے مشینز کی مدد سے 20 اب انہوں نے کہا ہے کہ کتنے کارٹنز بنائے جا سکتے ہیں تو جو چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کی جگہ پہ لکھ لیں گے x ڈیز ہمیں منشنڈ ہے 12 اور مشین بھی منشنڈ ہے 18 اب میں نے ایک طریقہ بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی جب بھی ہمارے پاس 3 quantities آتے ہیں تو اس میں سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے arrows جو ہے ان کا head کس سائٹ پہ رکھنا ہے تو جو بھی چیز ہمارے پاس x والی ہوگی اس کا آپ اوپر رکھ لیں اب رہ گئے یہ دو چیزیں اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ direct proportion ہے یا inverse تو یہاں سے آپ دیکھ لیں days 9 ہیں تو machines 20 ہیں days کم ہیں تو machines زیادہ ہیں اب یہاں پر days جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے تو machines کم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری چیز کم ہو رہی ہے ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری چیز زیادہ ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ inverse proportion ہے تو آپ کیا کریں گے ایک کا arrow اوپر لگا لیں اور ایک کا arrow نیچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا نیچے لگا لیں اس کا اوپر لگا لیں لیکن cross multiplication میں پھر آپ نے احتیاط کرنا ہے ٹھیک ہے inverse mean ایک کا head اوپر ہوگا ایک کا head نیچے ہوگا تو اب ہم اس کو solve کرنے کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر solve کر لیتی ہوں اب میرے پاس 600 ہیں cartons اور x ہیں تو میرے پاس arrow جو ہے وہ اس طرح ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے آپ نے اس کو tail پہلے لکھنا ہے یہاں پر x ہے اور یہاں پر 600 ہے تو اس کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے پہلے x لکھنا ہے اور نیچے 600 لکھنا ہے equal to پھر days میں آپ یہاں پر دیکھیں اس کا arrow بھی کیا ہے head اوپر ہے تو آپ نے اس کو نیچے سے لکھنا ہے 12 divide by 9 ٹھیک ہے پھر machines میں کہاں پہ ہے machines میں head جو ہے وہ نیچے ہے آپ نے اس کو tail سے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 20 divide by 18 جو tail ہوگا اس کو پہلے لکھنا ہے جو head ہوگا اس پہ divide کرنا ہے simple as that اب x by 600 as it is ان کی cross multiplication کر لیں اس کو اوپر لے جائیں اس کو نیچے لیں تو 12 multiply by 18 divide by 9 multiply by 20 یہ 600 یہاں پر divide ہو رہا ہے جب اوپر اس دوسری سائٹ پہ جائے گا تو یہ ہو جائے گا multiply ان تینوں کو multiply کر لیں تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا multiplication سے 129 129 600 divide by 9 کو 20 سے کریں تو یہ آ جائے گا 180 اس کو divide کر لیں so ہمارے پاس total cartons آ جائیں گے 720 تو اس میں جو correct option تھا وہ تھا 720 اب ہم اس میں دوسرے number question کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اگلا question تھا ہمارے پاس ایک درخ کی height جو ہے وہ 7.5 cm دی ہے اور اس 7.5 cm کو ہم نے millimeter میں کنورٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کے پاس 1 cm کس کے برابر ہوتا ہے تو پھر اس کو solve کرنا آسان ہوگا تو ہمارے پاس 1 cm equal to 10 mm تو اگر برابر ہے تو 7.5 cm کتنے mm کے برابر ہوگا تو آپ کیا کریں گے 7.5 کو اس 10 سے ملٹیپلائی کر لیں so the answer will be 75 mm ٹھیک ہے سو یہ آپ کا correct option تھا اب اس میں یہ والا easy تھا اس میں ایک اور question تھا two vertical angles 80 and 4x how many degrees are there in x دو vertical angles ہیں and two vertical angles are always converent mean same تو دو vertical angles ہیں ایک 80 ہے ایک 4x ہے تو بتائیں کہ اس x میں کتنی degrees ہیں تو یہ آپ کے پاس options given ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا correct option کیا بارے diagonal matrix ہو گیا properties ہو گیا associative community property تو ان کو آپ نے book کے start میں جو concept clear کرنے کے لیے انہوں نے جو definitions دی ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ تو ہم solve نہیں کر سکتے کیونکہ وہ definitions آپ خود یاد کرنی ہوگی جو questions solve کرنے والے تھے انشاءاللہ اس کے بعد میں پی ٹی کے پیپر کا جو mat portion انشاءاللہ وہ solve کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ